سال دوہزار بیس کے پانچ سو با اثر مسلمان من آف دی ائر قرار پائے عمران خان فہرست میں مفتی تقی عثمانی پہلے آیات اللہ خامنائی دوسرے محمد بن زائد تیسرے نمبر پر سعودی شاہ سلمان کا چوتھا اردن کے شاہ عبداللہ کا پانچ بار ترک صدر اردوان کا چھتا نمبر فہرست میں وزیراعظم عمران خان کو سولوے محمد بن سلمان کو چوبیس میں نمبر پر رکھا گیا اور انگی ٹاؤن میں سڑکوں کی تعمیر اور تزین و آرائش کے منصوبے کا افتتہ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیسہ ریلیز کیا لیکن تاخیر سے کیا تجاوزات کو بھی ہٹایا جائے گا غیر قانونی قابضین اپنا بندوبست کر لیں وفاقی وزیر امین الحق بولے شہر کے لیے فنڈز دینا سن حکومت کی ذمہ داری ہے ایک عرب روپے ایس آئی ڈی سی ایل کے ذریعے وفاق نے دیئے امریکہ میں مریضوں کے علاج کے لیے پلازما تھیرپی کی منظوری دے دی گئی صدر ٹرمپ نے پیشرفت کو تاریخی قرار دے دیا صحتیاب افراد سے پلازما اتیا کرنے کی اپیل امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس تاریخی پیشرفت سے انگلت زندگیاں بچائی جا سکیں گی قانون کے تحت حکومت کسی کو بھی ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے نسار کھوڑو نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کے لیے کئی نام ذریعہ غور ہیں مزید بولے مشرف دور میں کراچی کو اٹھارہ ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تو ایم کیو ایم خوش تھی اب ساتھویں ظلے پر اعتراض کیوں ہیں الیکشن کمیشن نے مردم شماری کی حتمی لسٹ جاری نہیں کی لسٹ ملنے تک بلدیاتی انتخابات کروانے سے قاسر ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اطراف رکھی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں ظاہرین خوشی سے جھوم اٹھے نائنٹی ٹو نیوز کو خراج تحسین ظاہرین کی کسیر تعداد میں محفیل سمام شرکت نوافل ادا کیے پرانخانی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں پاک پتن میں وحشتی دروازہ محدود تعداد میں لوگوں کے لیے آج کھلے گا حامد سعید قاسمی کہتے ہیں مذہبی جزمات کو مجروب کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا حکومت بابا فرید کے ارس پر پابندی کی وضاحت دے مفتی فاروق القادری نے کہا کہ بازار سیاحتی مقامات سب کچھ کھل گیا اور سے پابندی اٹھائی جائے مساوات رکھیں وحشتی دروازہ سب کے لیے کھولا جائے پنزاب کے تین شہروں میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن نافذ لاہور کے بارہ مقامات راولپندی کے تین اور گجنوالہ کے دو مقامات شامل ادھر پنزاب میں بڑے پیمانے پر دوبارہ سمارٹ سیمپلنگ وزیرالہ کے مطابق ساتھ ہزار افراد میں سے صرف ستاون کے ٹیسٹ مصبت آئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سوا اپوزیشن کی لیگر جماعتوں کا اتحاد قائم مولانا فضل الرحمان قیادت کریں گے ذراعہ کے مطابق نئے اپوزیشن الائنس میں جے یو آئی اے این پی پی کے میپ شامل قومی وطن پارٹی نیشنل پارٹی اور بی این پی بھی اتحاد کا حصہ اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تحفظات ہیں میڈیکل بورٹ نے ریپورٹس کے مطابق نواز شریف کو باہر جانے کا کہا یاسمین راشد کی کروس ٹاک میں گفتگو کہا کہ ٹیسٹ یہاں بھی ممکن نہیں تھے وزیراعظم نے سب کچھ دیکھ کر انسانی ہمدردی سے اجازت دی شاہستہ پرویز بولی بورٹ میں شامل ڈاکٹر فیصل عمران خان کے ہسپیٹل سے تھے پاہر شمسی نے بھی بلیڈنگ کی نشان دہی کی آمیر عباس بولے نواز شریف آٹھ ہفتے سے زیادہ بیرون ملک کسی صورت نہیں رہ سکتے گاڑیوں کے پرکشش نمبر لینے ہیں تو پچیس اگست تک ریجسٹریشن کروا لیں نیلامی تیس اگست کو ہوگی محکمہ ایکسائز پنزاب نے ای آکشن کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ای آکشن ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے ریجسٹریشن کروای جا سکتی ہے ٹیٹ کے کھڑا رہا کپتان ٹیم پھر بھی فالو آن انگلستان کے خلاف تیسری ٹیسٹ میں مشکلات سے دو چار پاکستان قومی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو تیہتر رنز پر آؤٹ ازر علی ایک سو اکتالیس رنز پر نوٹ آؤٹ محمد رزوان نے ترپن رنز بنائے اینڈرسن کی پانچ وقتیں پاکستانی آپنرز فالو آن کے بعد دوسری اننگز میں بیٹنگ کے لیے آئے لیکن خراب روشنی کے باعث تیسری دن کا کھیل ختم کر دیا گیا قومی ٹیم کے کپتان ازر علی کا احزاز ٹیسٹ کرکٹ میں چھ ہزار انز مکمل کرنے والے پانچ وے پاکستانی بن گئے ازر علی نے احزاز ساؤتھ ہیمٹن ٹیسٹ میں آرچر کی گین پر چوکہ لگا کر حاصل کیا ازر علی نے اکیاسی ٹیسٹ میچز میں ایک سو اکاون اننگز کھیل کر یہ احزاز اپنے نام کیا یونس خان جاوید میاداد انزمام الحق اور محمد یوسف بھی چھ ہزار سے زائد رنز بنا چکے ہیں اردن کے ادارے نے دنیا کی پانچ سوبہ اثر مسلمان شخصیات کے فہرست جاری کر دی ہے وزیراعظم عمران خان کو من آف دی ائر کا خطاب دے دیا گیا فہرست میں مفتی تقی عثمانی پہلے آیت اللہ خامنائی دوسرے امراتی حکمران زید بن اللہان تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ سعودی فرما روان شاہ سلمان چوتھے اردن کے بادشاہ پانچویں نمبر پر ہیں ترک صدر طیب اردوان کو فہرست میں چھٹا نمبر دیا گیا ہے عمران خان کو سولوہ اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو بھی چوبیس میں نمبر پر رکھا گیا ہے اردن کے ادارے کی جانب سے دنیا کی پانچ سو با اثر مسلمان شخصیات کی فہرست جاری کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو مین آف دیئر کا خطاب دے دیا گیا جبکہ فہرست کا حوال آپ کو بتائیں گے جس میں مفتی تقی عثمانی پہلے نمبر پر ہیں آیت اللہ خامنائی دوسرے امراتی حکمران زید بن اللہان تیسرے نمبر پر ہیں سعودی فرما روان شاہ سلمان چوتھے اردن کے بادشاہ پانچویں نمبر پر ہیں یہ فہرست جاری کی ہے پانچ سو با اثر مسلمان شخصیات کے اردن کے ادارے کے جانب سے کی گئی ہے عید گزر گئی لیکن اشائق پر انوش کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکی سبزی اور دال کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دکاندار بھی سرکاری نرخ نامے کے برعکس منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اس حوالے سے پرائس کنٹرول کا میٹیاں گئی ہیں اتوار بازاروں میں کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں لاہور سے فاطمہ تزاہرہ جبکہ فیصل آباز سے شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ تزاہرہ سے پہلے جانیں گے فاطمہ بتائیے گا اتوار بازار میں اشائق پر انوش کے کیا نرخ رکھے گئے ہیں عجبکل کارے بادلوں کے بعد اس بار شہر لاہور کو مہنگائی کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے اور سبزی ہویاں دالے ہر ایک کی چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے انواؤ اکسام کے کھانوں سے اپنے گھر کے میز کیا ہی سجانے ہیں ہم لوگ ایک سادہ سبزی سادی دال یہاں تک کہ سادی چٹنی بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لوگ پیاس کی بات کریں تو پیاس جو آج سے چند روز پہلے تیس سے پینٹس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب پچاس روپے میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ساٹھ روپے پچاس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب ستر اور اسی روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور ادرک جو ہے اس کی قیمتوں کو تو پر ہی لگ چکے ہیں ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے میں ادرک فروخت کی جا رہی ہے یہاں پر کوئی صرف بس نہیں ہو جاتی دکان داروں نے دالوں کی قیمتوں میں بھی خودصافتہ اضافہ کیا ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے جو کل کارے بادلوں کے بعد اس بار شہر لاہور کو مہنگائی کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہے اور سبزی ہویاں ڈالے ہر ایک کی چیز کی قیمت آسمان سے باتے کری ہے شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے انواؤ اقسام کے کھانوں سے اپنے گھر کے میز کیا ہی سجانے ہیں ہم لوگ ایک سادہ سبزی سادی دال یہاں تک کہ سادی چٹنی بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی رہی ہے اگر ہم لوگ پیاس کی بات کرے تو پیاس جو آج سے چند روز پہلے تیس سے پینٹس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب پچاس روپے میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ساٹھ روپے پچاس روپے میں فروخت ہو رہے تھے اب ستر اور اسی روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور ادرک جو ہے اس کی قیمتوں کو تو پر ہی لگ چکے ہیں ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے میں ادرک فروخت کی جا رہی ہے یہاں پر صرف بس نہیں ہو جاتی دکان داروں نے دالوں کی قیمتوں میں بھی خودصافتہ اضافہ کیا ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے